ہمارے قائد رہو سلامت کرے فرشت تیری حفاظت ہمارے قائد رہو سلامت الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتبكد عليه ونعوذ باللہ من شر من نفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يغلله فلا قادر ونشهد واللہ لا اللہ وحده لا شريك ونشهد والن سیدنا و مولانا محمد عبده ورسوله قال اللہ تبارت و تعالی عوض من اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قد الله ورسوله امر ان يكون لهم الخیارة من امره وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدنیا مزرعت الاخرہ صدق الله العظیم وصدق رسوله النبی الامی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالم زور سے اقبال محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم مضربان محترم عزیز بھائیوں اور دور درست بیٹھے ہوئے سننے والے تمام حضرات آج میں سفر سے آیا ہوں اس لئے جو درست حدیث ہوتا ہے ہر پیل کو اس کتاب کا اس کتاب کا مطالعہ نہیں کر پایا کہ آج دارلم میں چھٹی تھی پندر میں اگس کی اور وہ کتاب دارلم ہی پر چھوٹ گئی ہے انشاءاللہ آئندہ پیل سے ندر سے حدیث دوبارہ شروع ہو جائے گا آج مختصر سی بات ارز کرنی ہے اس وقت جو میں نے آپ درات کے سامنے قرآن پاک کیا ایک آیت شریفہ اور ایک حدیث پاک پڑھ اللہ تعالیٰ نے اس آیت شریفہ میں یہ فرمایا ہے کسی مسلمان مرد کو اور کسی مسلمان اولد کو یہ رائٹ اور حق نہیں ہے کہ جب اس کے سامنے اللہ اور نبی کا حکم آ جائے تو سب سے پہلے وہ اللہ اور نبی کے حکم پر عمل کرے اپنے من کے چونچلے چھوڑ دے اور اللہ کے حکم کو اپنا لے یہ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے حکم جو ہے اللہ کا یہ بہت بڑی چیز ہے حکم ٹوٹنا نہیں چاہیے اب وہ حکم چاہے اللہ کی حقوق ہوں چاہے بندوں کے حقوق حکم حکم ہے حقوق اللہ میں جیسے نماز ہے روزہ ہے زکاة ہے حج ہے قربانی ہے اور بہت سارے اللہ کے حقوق میں بندوں کے حقوق میں مرد کے لئے بیوی کا بیوی کے لئے مرد کا ماباک کے لئے اولاد کا اولاد کے لئے ماباک کا مشتداروں کے حقوق جانوروں کے حقوق معاملات کی صفائی لوگوں کی حیبت کریں اور ان سے معافی نہ مانگیں لوگوں پر تحمت لگایا اور ان سے معافی نہ مانگیں اگر اس میں ایک حق اس کا اللہ کہا ہے تو دوسری طرف حقوق العباد میں سے بھی تو دونوں حق جو پورا کرے گا وہ جنت میں جائے گا اللہ کی رابطہ مندی حاصل کریں اور ایک بات سن لیجئے کہ حکم کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کو معاف نہیں کیا تو مجھے اور آپ کو کیسے معاف کریں اللہ تعالیٰ نے تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم کے معاملے میں معاف نہیں کیا تو مجھے اور آپ کو کیسے معاف کریں حکم بہت بڑی چیز حکم ٹوٹنا نہیں چاہیے آہدر صلی اللہ علیہ وسلم کی بھوپی ذات بہن تھی حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ نے یہ قصہ قرآن پاتھ دی ہے اور یہ بتلانا چاہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم معاف نہیں تو ہم اور آپ کیا تھی آپ کی ایک پھوپی ذات بہن تھی حضرت زینب آپ نے ان کا نکاح کر آیا تھا اپنے موں بولے بیٹے حضرت زید بن حارسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت زید نام دونوں کو دوسرے کو بتا دیا ایک دوسرے کو دیکھ لو پسند آگئے اب صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح پڑھا دی تھوڑی مدت کے بعد ان دونوں میں جوڑ پیدا نہیں گا حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت زینب میں دل کا اور من کا جوڑ بیٹھ نہیں پا رہا تھا حضرت زید رضی اللہ عنہ نے آ کر کہا اللہ کے رسول زینب سے میری بنتی نہیں ہے لہذا میرا احسا چاہنا ہے کہ میں اسے طلاب دے حضرت زینب نے بھی آ کر فرمایا رضی اللہ عنہ کہ اللہ کے رسول زید سے ہماری بنتی نہیں ہے ہم چاہتے ہیں کہ الگ ہو جاؤ دیان سے سن یہ دونوں کا کیس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا میں آپ کو بتلا رہا ہوں کہ حکم نبیوں کو بھی معاف نہیں یہ جب قصہ سامنے آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید کو کہہ رہتے ہیں کہ آپ طلاق مد دو یہ دونوں کا کیس آیا اور آسمانوں سے وہی نازل ہوئی حضرت جبریل علیہ السلام قرآن کی آیت لے کر نازل ہوئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم آپ زید طلاق طلاق دینا چاہتے ہیں اور ان کا دن نہیں مانتا ہے تو طلاق دینے دو زینب طلاق چاہتی ہے تو طلاق لے لینے دو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم منا کر یہ بات چل رہی تھی اور اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی بھیجی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو طلاق سے اس لیے ہم روک رہے ہیں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ زید طلاق دے دے تو دینے دو آپ ان کو مت رو اس لیے کہ ہم نے تقدیر میں یہ لکھا ہے کہ حضرت زید طلاق دیں گے پھر حضرت زینب عدد گزارے گی اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ حضرت زینب پھر آپ کے نکاح میں آئے کیوں کہ حضرت زید رضی اللہ تعالی وہ آپ کے سگے بیٹے نہیں ہیں مو بولے بیٹے سگا بیٹے کا حکم اور ہے اور مو بولے بیٹے کا حکم اور ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ یہ مکہ مو مجھے بدنام کریں گے اگر میں حضرت زینب سے نکاح کروں گا اور بدنامی یہ دیں گے بیٹے 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 کی بیوی سے نکاح حرام نہیں ہے جائز اور مکہ والے چاہلو کفار مشرقی میں یہی رواج ہے کہ جیسے سگے بیٹے کی بیوی حرام ہے مو بولے بیٹے کی بیوی کو بھی باپ پر وہ حرام سمجھتے یہ غلط ہے سگے بیٹے کی بیوی تو باپ پر حرام ہوگی یہ اللہ کے قانون میں لکھا ہے پورا مجمع بھولو مگر مو بولے بیٹے کی بیوی باپ پر حرام نہیں ہے اور یہ تو آپ کا مو بولے بیٹا سگا بیٹے دھونی حقیقی بیٹا نہیں لہذا زینب عدد گزارے گی اور پھر آپ کو حضرت زینب سے نکاح کرنا تو ہمیں دو غلط رواج کو مٹانا ہے اور سنت کو قائم کرنا قیامت تک کے غلط رواج یہ ہے کہ یہ جاہلیت کے زمانے کے لوگ آج بھی یہ سمجھتے ہیں کہ سگے بیٹے کی بیوی جیسے باپ پر حرام ہے مو بولے بیٹے کی بیوی باپ پر حرام ہے تو بھائی سگے بیٹے کی بیوی تو باپ پر حرام ہے صحیح ہے مگر مو بولے بیٹے کی بیوی باپ پر حرام نہیں وہ جائز ہے تو ہمیں یہ نیا قانون لانا ہے جو صحیح ہے سنت ہے اس کو قائم کرنا ایک تو یہ دوسرا عرب عربستان میں غلط رواج چل رہا تھا کہ سگا بیٹا باپ کے وراثت میں جیسے حق کرتا ہے مو بولا بیٹا بھی عربستان میں جاہلیت کے لوگ ایسا کہتے تھے کہ مو بولا بیٹا بھی باپ کے وراثت نہ کرکے گا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید آپ کے سگے بیٹے نہیں ہیں یہ مو بولے بیٹے ہیں سگا بیٹا تو باپ کی وراثت میں حق رکھے گا مگر مجموع پورا بولو مو بولا بیٹا باپ کی وراثت میں حق رکھے گا نہیں تو یہ غلط رواج کو ختم کرنا ہے مو بولا بیٹا باپ کی وراثت میں حق نہیں رکھے گا سگا بیٹا تو باپ کی وراثت میں حق رکھے گا یہ دو غلط باتیں ان میں چپ رہی تھی تو اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا اگر حضرت زینب طلاق دے دے تو ان کو دینے دو پھر حضرت زینب اجدد گزارے گی اور آپ کے نکاح میں آئے گی تاکہ لوگوں کو بتائے کہ اللہ کا قانون یہ ہے کہ مو بولا بیٹے کی بیوی باپ کے لئے حرام نہیں جائے اور وہ کہہ رہے ہیں مو بولا بیٹا باپ کی وراثت میں حق رکھے گا تو اللہ نے فرمایا نہیں مو بولا بیٹا باپ کی وراثت نہیں رکھے گا سگا بیٹا باپ کی وراثت پڑھ یہ دو غلط باتوں کو ختم کرنا تھی اور دو سنت کو رائج کرنا تھا تو اللہ نے حکم دیا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ حضرت زینب کو طلاق سے مت رہو چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شروع میں روک رہے تھے مگر اللہ نے جب مانا کیا تو حکم ماننا پڑ حضرت زینب نے ہندت گزاری رضی اللہ تعالی اور پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح میں آئی اور آج وہ دونوں سنت چالو ہو گئی کہ بھائی مو بولے بیٹے کی بیوی تو باپ پر جائیز ہے حرام نہیں سگے بیٹے کی بیوی باپ پر حرام ہو گئی کوئی سگا باپ ہے اس کی باپ بیٹے نے طلاق دے دی تو اب باپ اس سے نکاح نہیں کرے گی کیونکہ سگا بیٹا ہے مو بولا بیٹا اس کی بیوی سے باپ نکاح کر سکتا ہے اور وہ دو سنت چالو کر لی کہ سگا بیٹا تو باپ کے حق باپ کی براست مہت رکھے گا مگر مو بولا بیٹا باپ کی براست مہت نہیں رکھے تو آج دیکھو دونوں سنت قائم ہیں اور دونوں غلط بلاد اور اسم کو ختم کر دیا اور ساری دنیا میں آج جو اللہ کا حکم تھا حضرت زینب سے نکاح کر رہا کہ یہ دونوں سنت قائم کر رہا دی اللہ تو بدلانہ یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کے لیے منع کر رہتے ہیں مگر پورا مجمع زور سے بھوڑا حکم کس کا تھا اللہ کا تھا آپ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کرنا پڑا اور یہ دونوں دونوں سنت قیامت تک کے لیے چاہدے ہوئے قرآن پانکیس آیت سے معلوم ہوا کہ حکم بہت بڑی چیز ہے حکم ٹوٹنا نہیں چاہے اس لئے اللہ نے قرآن میں فرمایا وَمَا كَانِ مُؤْمِنِهُ عَلَى مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا اَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ کسی مسلمان مرد کے لیے قرآن میں ہے اور کسی مسلمان عورت کے لیے یہ جاہد نہیں ہے کہ جب اس کے سامنے اللہ نبی کا حکم آ جائے تو وہ اللہ نبی کے حکم کو چھوڑے اسی کے لئے جائے حکم ماننا پڑے حکم نہیں مانوگے دنیا میں بھی مار پڑے اور آخرت میں بھی مار پڑے کوئی بھی حکم ایک سام آ جائے تھے علاج کے لیے بہت بڑا کاروبار دھیان سے سنو میں کسی کا نام نہیں دیتا ہوں تو غیبت بھی نہیں ہوگی میں تو نصیحت کے طور پر کہتا ہوں بہت بڑا دھنڈا بڑی بڑی فیکٹرییاں بیچتے ہیں دلالی کا کام کرتے ہیں زمینوں کا کاروبار دی ہیں کہہ رہے ہیں اچانک بہت تھپ پڑ گیا اور بہت پریشان ہارے ہیں کبھی ایسا نہیں ہوگا میں کہا ماں باپ زندہ ہے وہ کہا ہاں دوسرا سوال میں نے پچھا یہ کبھی کسی کو دھوکا تو نہیں بھی کہنے لگے اللہ کا شکر ہے دھوکا تو کبھی کسی کو نہیں دیا میرا جو دلالی ہوگی تا میں کہا ماں باپ کے ساتھ مسئلہ کیسا ہے کہا وہ بہت ٹیرا ہے کیا ہوا کہ میں ان کی بات مانتا نہیں میں نے کہا اسی لئے مار پڑ رہی ہے میں نے ان سے پیدے کہہ دیا جو بات میں پوچھوں اس کا ساف ساف جواب دیتا ہے کہ وہ جو کہتے میں نہیں کرتا ہوں میں نے کہا وہ جو کہیں اگر وہ اچھے کام ہے تو آپ کرنا شروع کرو تو ہی اللہ کی مدد آئے گی تعویز اور وظیفے سب بگران جائیں گے سن لیجی آپ میں نے کہا تو وظیفہ بھی لکھ دوں جو روزی روکی میں بے حد برکت کا ہے میرے پاس آسمانی نشطے ہیں تو ہی آپ تکلیف کرنا آپ یہاں سے توبہ کر کے جاؤ کہ جو ماں باپ ہم نے ہم کو پالا خوصہ بڑا کیا دین اور دنیا کی تعلیم دلوائے اور آج بی بی پچھے والے ہو گئے تو ماں باپ جو کہتے ہیں ہم مانتے ہیں کہا نے میں باتا کرتا ہوں کہ وہ تو اچھے ہی کام کہتے ہیں مگر میں اپنے پیسوں کا مانم مزہور رہتا ہوں میں نے کہا یہی تو بات ہے نا کہ موچ چڑھاتے ہو ہم چو دنگرے نیس اسمار خانیس ماں باپ کے سامنے ایسا بتاتے ہو کہ میرے دیسہ کوئی تسمار خانے میں نے کہا بھول گئے ماں کے پیٹ میں تھے وہ ماں کی گود میں تھے وہ دودھ پیلایا ہو باپ پیسے لاکے خرص کرتا تھا تھا تمہاری ماں پر اور اس سے تم دودھ پیتے تھے وہی باپ سکول مدرس سے ہم نے پکڑ پکڑ کے لے جاتا تھا جب یہ گاڑیاں بھی نہیں تھیں میں نے کہا اگر چاہتے ہو کہ روزو بارہ حلال روزی مل جائے تو آج ماں باپ میں نے اپنا نمبر دیا یہ مجھے میسیج کر کر آج رات ماں فی تلافی ہو جانی چاہے بھئی درہ سور سے بولو بات سمجھے ماری ماں باپ کی کوئی بات مانتے نہیں دیانی نہیں دیتے تھی مطلب نہ فرما نہیں ہوئی تو کب وہ ناراض پھیر دیتے رہتے نہ ناراض پھیرے گئی پرسو جمعہ کو پیچھتی جمعہ کو بھروج گیا تھا جمعہ بڑھانے بیان ہوا ایک صاحب کے گھر جانا آپ لوگوں ماں کہہ رہی تھی کہ میں اپنے بیٹے سے بلکل بات چک نہیں کرتا میں نے کہا کیوں کہ آپ اس کو پوچھو رات کو عشاء کے بات سے لے کر رات دو بجے تک جواں کھیلتا ہے موبائل پر نوڈو کے لڈو کیا کہتے ہیں ہاں لڈو وہ کہا اس میں جواں کھیلتا ہے آقا اس کا ایک پیسہ ہم لیتے نہیں گھر میں کیا خبر وہ حرام کا کمائے ہم کو دیتا ہوں جواں کھیل کر آئے ہو ہماری نماز روزے برباد ہو جائیں پھر اس کو میں نے سمجھایا یہ حرام روزی انسان کی حلال روزی کو بھی برباد کر دیتا ایک قطرہ خون تیار ہوئے ہیں حرام کا یہ سارے حلال کی قطروں کو بیکار کر دیتا اس لئے اللہ نے قرآن میں فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا قلوا من الطیباء وعملوا صالحاء اے مسلمانو حلال روزی کھاؤ اور نیک آماز کرو تو اللہ اس کو فرم کر اس نے قرآن کی ترتیب دیتا پہلے کہا کھاؤ حلال کھاؤ اس کے بعد کھاؤ نیک آماز کر معلومہ حلال روزی کے بعد جو نیک آماز ہوگی اللہ کیا مخبول یہ چیز ہے پھر آپ کی نماز روزے سبنے کا ماں باپ کی ہائی لگ جاتی تو آدمی برباد ہو جائے بہرحال بات ختم کرنی ہے کہ اس قرآن پاک کی سائز سے معلوم ہوا کہ حکم بہت بڑی چیز ہے زور سے بولو بھائی اللہ کا حکم چاہے کوئی بھی حکم آپ کو جھون بچنے سے کہے ریبت سے بچنے کو کہے تحمد سے بچنے کو کہے حرام روزی سے بچنے کو کہے شکوانی روزی سے بچنے کو کہے ویاج کے کاروبار سے بچنے کو کہے آدمی بچنے کتنے دندار مسلمانوں کی بات کرنا ہوں کان کھول دے سن لیجی آپ پوری دنیا یہ بیان سنتی ہے کہاں کہاں کے لوگ مسلمان سود اور ویاج کے کاروبار میں مجھول ہیں بہت لوگ جن کے نام پر دنداری کا تھپا ہے بے دین تو بہت ہے مگر دنداری کا تھپا ہے وہ لوگ بھی اس کام میں مجھول ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا ایک پئیسہ ویاج کا لینا یا ایک روپیہ ویاج کا بھرنا یا ایک روپیہ دینا اپنی سگی ماں کے ساتھ مو کرنے سے کم مو کالا کرنے سے کم نہیں حدیث میں ہے میں ہمیشہ مثال دیتا ہوں کہ مسجد کے اماموں کو دیکھو علماء کو دیکھو یہ ویاج کے دندے کن کریں بھائی زور سے بولوں نے کبھی دیکھا ان کو کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ مختصر روزی دیتے ہیں اس پر وہ اپنے گھر کا گزران کرتے ہیں کبھی کسی کے سامنے بھی بھی نہیں مانتے ہیں ان کی زندگی دیکھو کتنا سکون ہے کیوں؟ حلال روزی کھاتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ برکتے اور رحمتیں نازل کرتا ہے جب یہ چیز آئے گی تو پھر گھروں میں برکتیں نازل ہیں اور سودھ اور ویاج کے کاروبار کریں یہ جتنے بندگ چلاتے ہیں یہ سب ویاج کے دندے والے اندر کھا وہ وہاں سے پیسے نکلواتا ہے وہ اس کے پاس سے دھاپ دمگی سے پیسے نکلواتا ہے تو کیوں ایسا کرتا ہے تو کیوں ہوتا ہے ذرا کچھ ہوا بھی کوئی آگے مرڑا پیسے ہیں وہ لی مرکتے ہوا قرآن پاپ میں ہے کسی مسلمان کو قتل کرنا لمبی مدت تک جہنم کی عذاب میں رہے گا چاہے نماز پڑھنا چاہے روزے رکھنا اس نے کسی مومن کو قتل کیا مومن کس کو پہلے گا چاہے زندگی میں ایک بار دل سے کلمہ پڑھا ہے وہ مسلمان پھر چاہے اس کی زندگیاں گناہوں میں بزری ہو مگر اگر اس نے ایک بار کلمہ پڑھا ہے اس مومن کو آپ نے قتل کیا ہے قرآن میں ہے لمبی مدت تک وہ مسلمان چاہے کتنا دندار ہو تحجد پڑھتا ہو اگر اس نے قتل کیا ہے کسی مسلمان کو لمبی مدت تک جہنم میں کہ اللہ کی حکم کے خلاف ذرا کچھ گر بڑ ہوئی کہ کسی کو ماردھا کر کے اڑا دیتے کسی کو قتل کرنا آسان نہیں قرآن میں ہے کسی بے مسلم کو قتل کرنا اور انسانیت کی قتل کرنے کا گناہ اس کے سر پر ڈالا جائے یہ بات میں نے آپ کو اس لیے کہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم معافلے کیا اللہ تعالی آج چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کے لئے منع کر رہے تھے حضرت زینب نے اتد گزاری اور پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح پر اللہ تعالی شان ہو ہم کو حقوق اللہ ہو کہ حقوق العباد اللہ تعالی اس کی ادائی کی توفیق پتا فرمائے آئندہ پیر سے انشاءاللہ جو درس حدیث ہوتا ہے وہ شروع ہو جائے اور ایک اعلان ہے سن لیجئے یہاں روڑ پر موپی والا دکان ہے انہیں نیا شروع کھولا ہے تو وہاں بھی دعا کے لئے جانا ہے تو چار منٹ لگے لئے سامنے درہ دعا میں پانچ منٹ کے لئے شریک ہو جائیں جناب کے پاس وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والاقبت للمتقیم والصلاة والسلام والا خیل خلق محمد الرحیم واصحابی المعین ربنا اتینا فی الدنیا حسنا وفی الاخرہ حسنا وقناد بالنار اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرمائے اے اللہ ہمارے تمام مرہمین کی مغفرت فرمائے ہمارے ماں باپ ہمارے بھائی بہن اے اللہ رشتہ دار ہماری اولادیں ہمارے بیٹے ہماری بیٹیاں ہمارے چچہ ذات بھائی خالہ ذات بھائی مامو ذات بھائی بہنیں اے اللہ تمام اساتیدہ پوری امت مسلمہ اچھلے نبیوں پر ایمان لانے والے تمام مومنی اے اللہ سب کی مغفرت فرمائے ہماری جب باری آئے تو اللہ ہماری بھی مغفرت فرمائے ایمان پر موت کی بھیک مانگتے ہیں اے اللہ ہم سب کو ایمان پر موت عطا فرمائے اے اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم معاف نہیں تھا تو ہم ہم لوگ کیا چیز ہیں ہم سب کو بھی آپ کی حقوق چاہے وہ حقوق اللہ ہو یا حقوق اے اللہ ان کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے بار بار قبرستان جانے کی توفیق عطا فرمائے قبرستان جانے سے آخرت کا فکر پیدا ہوتا ہے اے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اے اللہ پردے کو عام فرمائے اے اللہ سنداری کی سنت کو عام فرمائے اے اللہ سود اور ویاج کے کاروبار سے امت کی حفاظت فرمائے دندار لوگ اس میں مشغول ہوتے جا رہے ہیں اللہ اس سے سب کو ان کو اس کا ثواب پہنچا اللہ ہمارے مرمین کی قبروں کو نور سے منور فرمائے ان کے درجات بلند فرمائے ان کی قبروں پر نور کی بارش نازل فرمائے اللہ ان کی قبروں کو رحمتوں سے برکتوں سے اور مغفراتوں سے پوری طرح ڈھانپ لے مولا اللہ ان کے حشر نبیوں کے ساتھ صدقین شہداء صالحین اور صالحات کے ساتھ فرمائے ہم سب کو لمبی عمر تا فرمائے تندرستی کے ساتھ تیرے دین کی نیت سے تا فرمائے اور جب جانے کا وقت آجائے خاتمہ ایمان پر فرمائے امت کے سارے بیماروں کو شفاة تا فرمائے اے اللہ اس ملک میں ہمارا اسلام پر جینا آسان فرمائے ہماری دعاوں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرمائے برحمت کیا یہ لوگوں کون مقتل سے سرہ پا خندز آیا جو اس انداز سے باندھے ہوئے سر سے کفن آیا اڑا دو خاہ دشمن پر کی سالم جان من آیا بٹا دو دا دو دل پر کے اب بات شکر آیا